حاج کا بنیادی مقصد رضاِ الہی کا حصول ہے حاج کا دوسرا مقصد جس کے لیے حاج کیا جاتا ہے ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا گیا ہے دیکھئے حاج کے جتنے بھی مناسق ہیں عرقین ہیں اور جو بھی حاج کے امور ہیں ان کو دیکھئے اس کا تعلق ماضی سے ہے قابط اللہ کی حاضری سے لے کر کے احرام سے شروع ہو کر کے آپ تواف زیارت تک جتنے بھی امور حاج دیکھ لیں یہ ہمارے اسلاف کی یادگاریں ہیں تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے اب قابط اللہ کے تواف اور دیگر معاملات دیکھ لیں حجرِ اسود کی تقبیل دیکھ لی جئے اس کا استلام دیکھ لی جئے ہر چکر میں چوم سکتے ہو تو چومو نہیں چوم سکتے تو کم از کم استلام کو آپ کو ضرور کرنا ہوگا اب اس کو چوما جاتا ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ جبکہ پتھروں سے دور ہٹایا گیا اور اس پتھر کو چوما جا رہا ہے یہ راز حضرت امور نے کھولا تواف کرتے ہوئے رکے حجرِ اسود کو چوما اور پھر کہا اے حجرِ اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ بڑے دیوانے ہیں ایک بار چوم لیا تو جان چھوڑ دیں یہ بار بار چومے جا رہے ہیں تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈونڈ رہے ہیں ایک جگہ سے چوما خیال پڑتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو پھر وہاں سے چوما خیال آتا ہے حضور کے ہونٹ ادھر نہ لگے ہوں تو میں نے کہا صاحب یہ پتھر نہیں چوم رہے یہ کسی کے لگوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈونڈ رہے ہیں فرمایا گیا یہ جنت کے یاکوتی پتھر آگئے اور ان کی روشنی بجھا دی گئی ہے اور اگر ان کی روشنی باقی رہتی تو شرک سے لے کر غرب تک روشنی ہی روشنی ہوتی اتنا اجالہ تھائیم میں اور یہ حجرِ اسوت کے بارے میں روایت ہے کہ اس کو قیامت کے دن دو ہونٹ اور زبان دی جائے گی جس جس نے چومہ قیامت کے دن رب سے اس کی بخشش کی سفارش کرے گا اس کی شفاعت کرے گا اب یہ آگیا مقام ابراہیم اللہ کے گھر کا تواف کر کے سات چکر کاٹ کے اب کہا یہاں دو رکھتے ہیں پڑھو یا اللہ تیرے گھر کا تواف ہو گیا اب قصر تو کوئی نہیں رہ گئے کہا نہیں اگر محبت کی بولی جانتے ہو تو اپنے ڈیرے سے یار کا ڈیرہ اچھا لگتا ہے اتنی دیر تک تمہارا تواف نہیں مانوں گا جب تک وہاں پیشانی نہیں رگڑو گے جہاں میرے یار کے قدم آئے ہیں اب وہاں دو رکھت پڑھنے ہوتی ہے ہے یہ بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر یہاں خلیل اللہ کے قدم لگے تو کہا دو رکھتے ہیں یہاں بھی تم نے پڑھنے ہوگی پیچانی یہاں بھی رگڑنے ہوگی اب اس سے پیچھیں آئیں گے تو چاہے زمزم ہے مائے زمزم کو پینا شفا بھی ہے دوا بھی ہے غزا بھی ہے بلکہ فرمایا مائے زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے مائے زمزم ایسا پانی ہے کہ جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہوگی بیماری ہے شفا ہوگی مرض ہے دور ہوگی دکھ ہے ختم ہوگا گناہ ہے مٹ جائیں گے علم نافع کی نیت کرو رزق واسع کی نیت کرو صحت تاندرستی کی نیت کرو اب یہ پانی کون سا پانی ہے جس نے ایک پیغمبر کے قدم چومے ہیں حضرت خلیل اللہ کی ایڑیوں سے پھوٹا ہے اچھا ہر پانی بیٹھ کے پیئیں لیکن اس پانی کا پروٹوکول ہے عزاز ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پیئیں تو یہ بھی ایک نسوک تھی جس کا احترام اور ماضی سے جوڑنے کا ہمیں احتمام کیا گیا اب آگے چلے جائیے صفا اور مروہ یہ بھی یاد آشتے ہیں حضرت حاجرہ بھاگی ہیں نا دھوڑی ہیں یہاں فلان اس یادگار کو قائم کر دیا پورا حج دیکھ لیں آپ کو ایسا ہی ملے گا پورا حج ایسا ملے گا اب صفا سے مروہ مروہ سے صفا صفا سے مروہ بچے بھی دھوڑ رہے ہیں بوڑے بھی دھوڑ رہے ہیں جوان بھی دھوڑ رہے ہیں سیدہ حاجرہ تو پانی کے لیے دھوڑی تھی حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے پھر بھی دھوڑ رہے ہیں جگہ جگہ پانی کے کولر نصب ہیں پھر بھی دھوڑ رہے ہیں مالک کیا رنگ ہیں تیری قدرتوں کے یہ دھوڑنا بھی کوئی عبادت ہے نہ انہوں نے دھوڑ کے کچھ حاصل کرنا ہے نہ دھوڑ کے کوئی چیز لینے جا رہے ہیں بچے بھی بوڑے بھی جوان بھی عورتیں بھی مرد بھی کچھ کلا بھی شہنشاہ بھی بادشاہ بھی مالک کیا واجرہ ہے یہ دھوڑنا بھی کوئی عبادت ہے کہا حاجرہ جن راہوں پہ تُو دھوڑی تھی میں پروٹوکول عزاز دیتا ہوں قیامت تک ان راہوں پہ نبی بھی دھوڑتے رہے ولی بھی دھوڑتے رہے امام بھی دھوڑتے رہے اور ان راہوں پہ بادشاہ بھی دھوڑیں گے کچھ کلا بھی دھوڑیں گے اس ماضی سے میں جوڑا جا رہا ہے اب احرام دیکھ لی دیئے یہ لباس بھی یادگار ہے وہ کوف عرفہ دیکھ لی دیئے یہ حضرت آدم اور حضرت حویٰ کی ملاقات کا مقام ہے کہا یہاں تمہارے باپ کی توبہ قبول ہوئی تھی تم بھی یہاں کھڑے ہو کے رب سے لمبی دعائیں مانگو جو دعائیں مانگو وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اب غمی جمار یہ بھی ادا ہے کہ کنکرمار نے اب ان نشانات پہ جہاں شیطان ورغلانے کے لیے آیا تھا قیامت تک کہا کہ اس خلیل کی ادا کو بھی ادا کرنا ہے حاجرہ کی ادا کو بھی ادا کرنا ہے اسماعیل کی ادا کو بھی ادا کرنا ہے حج کا ایک ایک رکن دیکھو قربانی دیکھو قربانی بھی یادگار حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ سارا حج ہمیں ماضی سے جوڑ رہا ہے ہمارے بزرگوں کی ادائیں ہیں